جب آپ فوج میں آفسر بن جاتے ہو اس کے ساتھ ایک ذمہ واری آتی ہے ایک اکاؤنٹیبیلٹی آتی ہے کیونکہ آپ کے ایک اشارت ہے آپ کے ایک حکم ہے وہ آدمی جس کو آپ جوان کہتے ہیں وہ اپنی جان دینے تک کو پیار ہوتا ہے اور اس لیے نائنٹی نائن آٹو ہنڈریڈ جو آپ خود آفسر ہو وہ آپ سب سے آگے جاتے ہیں سری لنکا میں ہم ایل ٹی ٹی کے خلاب لڑ رہے تھے جو ہمارے آدمی وہاں فسے تھے ان کو نکال کے لانا تھا یہ میرا جب میرے اوپر انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ جو ٹینک ہے یہ سب سے آگے چل رہا ہے اور اس ہی میں سب سے زیادہ یہ مطلب واروں کو آدیش دے رہا ہے یا فائر کر رہا ہے تو اس کے اوپر فائرنگ زیادہ ہو رہی تھا اور فائنلی پھرا ہم ایک جگہ ایسی چلے گئے جہاں پر دونوں طرف ہائی رائز بیلڈنگ تھے اور ہائی رائز بیلڈنگ کا دکت ہی ہوتی کہ ٹینک کی گن گھومتی نہیں ہے جگہ نہیں ہوتی ہے بہت اتنی دیر میں ایک لٹیٹی کے سادس سے نے آر پی جی کھا راؤنڈ میٹر پر ہمارے پر ہمارے پر مارا ہوں ایمیڈیٹلی میرے کو لگا کہ میری جو آئی سیٹ ہے وہ ایک دم ڈراؤپ ہوگی ہے اور یہ ہاتھ جو تھا ہی ایسے کر کے پڑھا تو مجھے لگا کہ میرے کو چھوٹ لگی ہے لیکن مجھے یہ نہیں انداز تھا کہ کتنی لگی ہے تو وہاپس ٹینک میں گیا اور میں نے اپنے گنر سے پوچھا گن کس طرف ہے اس کا جواب آیا ساب سامنے والی گلی میں کہا مار اچھی اچھی مطلب ہائی ایکسپلوسف ہو اور ساٹھ میٹر پر ایک سو پچیس امیم کا ہائی ایکسپلوسف کسی چیز کی خیر نہیں ہوتی ہے اگر مجھے پھر سے زندگی ملے پھر سے کوئی چوئیس ملے تو میں پھر بھی فوج میں ہی جاؤں گا ایک کریئر نہیں ہے ایٹس اپروفیشن او آمز اور یہ بہت نوبل پروفیشن ہے جان گلین جو کہ انترکش میں بھی جا چکے ان سے ایک اور سینیٹر نے پوچھا کہ what did you do for a living اس کا جواب جو تھا اس نے کہا کہ جو آپ سو رہے تھے میں اپنے بوٹ پہنے آپ کی رکشہ کر رہا تھا موسیقی موسیقی